تربیتِ عباس کی بنیادی وجہ کا نام ہے اموالونی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاندار کے بے پنافہ دائے اپوالعجل، حسام، تیوان، یہ بڑی بڑی ہستی ہے نیزہ علی کے بڑوں نے ایجاد فرمائے لیکن میں ونی حاسب زہن کا کیا مقابلت کروں ادھر جو بھی ہو کوئی معصوم نہیں کوئی امام نہیں کوئی نبی نہیں لیکن خاندانِ نبوت ہی نہیں چاہتا خاندانِ امامت ہی نہیں چاہتا بولتے قرآنوں میں آئی اموالبنین بولتے ہوئے قرآنوں میں آئی اموالبنین اور نورِ وفا کا مستر بند اللہ سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا امیر المومنین بڑی توجہ چاہتے ہوئے آج کے لئے یعنی جو نبی کو ملتا ہے مانگنے کے بعد مجھے سلطان النصیرہ تعافیٰ پھر اگلا فکرہ میں نے ایک عجیب کہا کہ امیر المومنین نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے رب سے دعا والا رشتہ قائم نہ رکھنا ہوتا ہے تو میں اس کی تقدیر کے آگے کبھی ہاتھوں میں نہ بھیلاتا ہوں رشتہ دعا قائم رکھے توجہ ہے یا نہیں آپ امیر المومنین فرماتے ہیں رشتہ دعا قائم رکھے اور ایک بار اور بھی بڑی بزار کے ساتھ ارض کریں مانتا وہ ہے جس کے بعد پرچیزنگ پاور نہ ہو علی کیوں مانگے جس کی تجارت کبھی بندوں سے ہوئی نہیں غور فرمانا یا نہیں میرے مولا نے جب بھی کوئی تجارت خی اللہ سے کی نید کے بدلے مرضیاں خرید لی ضربت کے بدلے عبادت خرید لی یا موٹی کے بدلے بلایت کے دیں ایک نید کے بدلے ساری نظائم ایک ضربت کے بدلے سکلین کی عبادت چھوٹے بچوں کو پتہ چل جائے کہ سکلین کی عبادت کیا ہے علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہے چھتے امام سے بندے نے پوچھا مولا سکلین کیا ہے فرما جعفر و سادق کی عبادت بھی سکلین میں شامل ہے میری عبادت بھی سکلین کے اندر شامل ہے کبھی کچھ طلب نہیں کیا کہ خدا نے پرجہنے کے پاوری عزیم اور علی کی قلوتی دعا کا نام ہے عبادت ساری سندگی جو مصطفیٰ کو بغیر مانگے نہیں ملا اسے علی کرتے ہیں جو علی کو بغیر مانگے نہیں ملا اسے عبادت بھی حضرت عباس کمنہ علی ہے حسن حسین تو رسول اللہ کے بیٹے کیونکہ اگر انہیں کوئی رسول اللہ کے بیٹے نہ مانے تو وہ منکر قرآن ہو جائے اب نانہ کا مطلب نواز سے نہیں بیٹے ہیں ٹیکنیکل مجبوری کے تحت خدا نے پیغمبر کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا دی کیونکہ اگر یہ رسول کے گھر پیدا ہو جاتے تو انہیں نبی بنانا پڑتا ہے ابراہیم کے بیٹے نبی دعوت کے بیٹے نبی یا یا کا بیٹا نبی مصطفیٰ کا بیٹا اور نبی نہ ہو تو یہ شان میں کمی آ جاتے خدا کا پروگرام یہ تھا کہ نبوت محمد مصطفیٰ پر ختم کر دی کیونکہ رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے آگے اہدہ رسالت کی ضرورت ہی نہیں لی وجہیہ نہیں لی کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانے والا اور علیہ و علی اللہ آسمانوں میں آخری خبر دیں علیہ و علیہ اللہ کا مطلب ہے اس کو عربی میں کہتے اور ایک بات اور بھی بڑی بزاعت کے ساتھ عرض کر دیں مانتا وہ ہے جس کے بعد پرچیزنگ پاور میں ہو علی کیوں مانگے جس کی تجارت کبھی بندوں سے ہوئی نہیں غور فرمانا ہے میرے مولا نے جب بھی کوئی تجارت خی اللہ سے کی نید کے بدلے مرضیاں خرید لی ذربت کے بدلے عبادت خرید لی اموٹی کے بدلے بلایت کے دیں ایک اموٹی کے بدلے ساری بلایت ایک نید کے بدلے ساری بلایت ایک ضربت کے بدلے سگلین کی عبادت چھوٹے بچوں کو پتا چل جائے کہ سگلین کی عبادت کیا ہے علی کی ایک ضربت سگلین کی عبادت سے افضل ہے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا سگلین کیا ہے فرما جعفر و سادق کی عبادت بھی سگلین میں شامل ہے میری عبادت بھی سگلین کے اندر سامل ہے امیر المومنین کے سر پر دو ہی مرتبہ بار ہوا ایک امر ابن عبدہود نے امیر المومنین کے سر پر بار کیا تھا سفر کوک کٹی ہوئی اس کی تلوار امیر المومنین کے سر تک پہنچی تھی اور اسی جگہ پر دوبارہ ابن ملجم نے بار کیا تھا اسی لئے امیر المومنین کا لقب ذلقرنین بھی قرار پایا کیونکہ ذلقرنین وہ ہے جن کے سر پر دو مرتبہ تلوار سے بار کیا گیا تھا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جو امر نے بار کیا تھا وہ ضربت ہے اگر امر کی ضرب مراد ہوتی ہے تو پھر حدیث میں یہ فقرہ ہوتا ہے ضرب و امر کی بار یہاں پر ہے ضرب و علی یعنی وہ ضرب جو امیر المومنین نے امر کو لگایا ہے وہ سگلین کی عبادت سے افضل ہے سگلین کی عبادت سے افضل ہے اچھا بھئی یہ میرے نوجوان دوست بیٹھیں انہوں نے سگلین کے دور آیا ہے سگلین کے معنی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو برابر کے وزنی چیزیں ہیں یہ جو ہے نا اس روایت میں سگلین کے معنی دو برابر کی وزنی چیزیں ہیں اور سورہ رحمان میں دیکھنا پنوہ سورہ قرآن میں اے سقلین ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے سقلین یعنی جنات اور انسان قرآن کی آیت میں تمہیں خدمت حدیع کر دی تو اس روایت میں سقلین کے معنی بزنی چیزیں نہیں ہیں جنات اور انسان قرآن کیا جگہا ہے کہ تم سقلین ہو اس پوری کائنات میں تمہارا بڑا ویٹس ہے کس کا بھئی تمہارا انسانوں کا اور جنات کا سر نفرغو لکم ایوہ سقلان سقلین ہے جنات اور انسان اب ترجمہ کرو ضربت علی جیل یوم الخندق اول من عبادت سقلین علی کی ایک ضربت خندق کے دن جنات اور انسان کی پوری عبادت سے تو ضربت علی جیل ترجمہ کر رہا ہوں یوم الخندق افضلو من عبادت سقلین علی کی ایک ضربت خندق کے دن سارے جنوں کی اور سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہے سارے جنوں کی عبادت سے افضل وہ ضربت سارے انسانوں کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت جنوں کی اور انسانوں کی پوری عبادت سے افضل ہے یہ بتاؤں یہ جنوں کو کیوں پیدا کیا اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا انتہ مقصد تخلیق کیا ہے مقصد تخلیق سورہ زالیہت ایک آمنہ سورہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِمْسِ اِلَّا لِعَبُدُو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے اور علی وہ جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہیں آپ نے فرمایا علی کی تلوار سے کوئی بات نہیں سکتا آپ لہرائے اور اس کو گھیرے میں لے کر ایک ایسا وار کیا سر پہ لوہے کا خون تھا لوہے کا لباس پاؤں تک پہنا ہوا تھا علی کی تلوار نے خود کو کاتا مغفر کاتا سر کاتا گلا کاتا سینہ کاتا اس کے جسم کے دو ٹکڑے اپنی حائفت سے جو پشمن کو پہلا دے چاہے تو سورج کو مدروں سے گلا دے خیبر میں تنہا ہی ملچم کو بھیرا دے اے کالی مولا یہ من تھوڑی آنی مولا یہ من تھوڑی آتا ہے بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی